سب سے پہلے بات کریں گے کلرکہار میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے کی کلرکہار کے قریب ملت گرامر ہائی سکول کی فیصل آباد کی بس سالٹ رینج کے پل سے نیچے گر گئی پرنسپل انور حفیظ سمیت تیس طلبہ جانبہ بحق اٹس شدید زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کلرکہار میں آنے والے افسوسناک حادثے کے بارے میں کلرکہار کے قریب ملت گرامر ہائی سکول فیصل آباد کی بس سالٹ رینج کے پل سے نیچے گر گئی اور اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پرنسپل انور حفیظ سمیت تیس طلبہ جانبہ بحق جبکہ اٹس شدید زخمی ہو گئے ہیں خلچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جانبہ بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں بھی والدین سکیل کے باہر جمع ہیں آہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے سکول میں جو کمیشنر اور انتظامیہ ہیں وہ موجود ہیں اور طلبہ کے والدین کو معلومات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے موٹر ویپر کلرکہار کے قریب طلبہ سے بھری بس پل سے نیچے جا گئی جس سے سکول کے پرنسپل سمیت تیس طلبہ جانبہ بحق ہو گئے ہیں آئیے سب سو ستاک حادثے کی تفصیل جانتے ہیں ملت گرامر سکول فیصل آباد کے سو سے زائد طلبہ پکنک منانی راولپنڈی گئے ان میں چھٹی سے دسویں جماعت تک کے طلبہ پرنسپل ایک ملازم اور تین اساتزا شامل تھے طلبہ نے سارا دن خوشی خوشی راولپنڈی اسلامباد کی سہر میں گزارا واپسی پر بس موٹر ویس سیف فیصل آباد جا رہی تھی جنگی کلرکہار سالٹریز پہ پہنچی تو اس کے بریکس فیل ہو گئے اور وہ پل سے نیچے جا گری جس سے سکول کے پرنسپل حفیظ انور سمیت طلبہ جانبہ حق ہو گئے یہ ایک سکول ہے فیصل آباد میں ملت گرامر سکول اس کے بچے یہاں سٹیڈی ٹرپے آئے ہوئے تھے کلرکہار میں کھوڑا میں تو واپسی پہ اس جگہ پہ فیلیر آف بریکس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ کیٹاپلٹ ہو گئے اس میں ایک سو پانچ بچے تھے اور ساتھ ان کے تین چار ٹیچنگ سٹاف بھی تھا ان کے پرنسپل بھی ایکسپائر ہوئے ہیں زخنی طلبہ کو چکوان اور کلرکہار کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا زخنی طالبن نے بتایا کہ بس کی رفتار بہت زیادہ تھی واپس آ رہے تھے کہ وہ اچانک سپیڈ تھی بس کی وہ بریک فیل ہو گئی وہ گاڑی گر گئی اوبر لوڈ بھی تھی اور اوبر سپیڈ بھی بہت اتنی دار سپیڈ تھی سار نے کہا سلو کرو لیکن جب اس نے بریکیں لگائی تو بریکیں فیل ہو گئی اچانک شور مجھا بریکیں فیل اور ایک سار ہمارے انہوں نے چھلان لگا دی ادھر سے سار کہہ بریک فیل ہوگی ہم نے اللہ کا نام دینے شروع کر دیا ہم کھڑکی کے سار بیٹھے دو اچانک سار نے کہا بریک فیل ہو گیا کچھ پڑھنا شروع کر دو پھر ہم نے درو پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک وہ ٹھیک ہیں مانے لگ پڑے اور ایک سار باہر چلانگ مانے لگا تھا تو وہ سارے اس کو پکڑنے لگے اور بس اُلٹ گئی اور ہم کھڑکی کے ساتھیں کھڑکی سے باہر آ گئے ہیں ریسکیو ذرائع کا یقینہ ہے کہ حادثہ اوبر لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا اور اپنے بچوں کی خیریت کے لیے دعائیں مانگتے رہے کلر کاہر میں بس حادثے میں کئی معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں ان بچوں کے والدین فیصل آباد میں ملت کرائمر سکول کے باہر موجود ہیں ان والدین کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو باقاعدہ طور پر کسی نے بچنے والے بچوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نہیں بتایا جا رہا ہے کس بچے کی کیا کیلٹیز ہوئی ہیں اور کتنے بچے زخمی ہیں اس بارے میں ابھی کچھ کنفرم نہیں کیا جا رہا جہاں پہ اور سارے لوگ جائیں اسی وجہ سے زیادہ پریشان ہے ان پیرنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ حسیب اور عصد شبیر اور حسیب اور حافظ یہ ما شاء اللہ بچے ٹھیک ہیں یہ ٹینٹھ جناہ کے بچے ہیں ملت گرامر سکول کے تو ان کے پیرنٹس اگر سن رہے ہیں میری بات تو یہ بچے ما شاء اللہ ٹھیک ہیں اس کیوں فون کیا ہے اور چکوال کا ادھر کا ایک ڈاکٹر ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ محمد سلطان شب اس سے ہم نے بات بھی کیا ہے تو اس تائم میں پوری قوم سے کہوں گا کہ پلیز ہمارے لئے دعا کریں کہ جن جن کے چراغ گہر میں ہیں وہ بچ جائیں گھروں کے تختیں لٹنے سے رہ جائیں اس وقت ہمیں آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے فیصل آباد میں ملت گرامر سکول کے بچوں کے لواہکین نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج اور پلس پر پتھراؤ کیا کلرکہار حادثے کے شکار ہونے والے افراد کے لواہکین نے کبیش فیصل آباد کی ملت گرامر سکول آمد پر انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے لواہکین کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے جبکہ انتظامیہ کی جانت سے معلومات فراہم نہیں کی جا رہی گزشتہ تین گھنٹے سے بجری بھی بند ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بجری جلد بحال کروائی جائے بچوں کے حوالے سے صحیح معلومات بھی فراہم کی جائے یہ مناظر آپ فیصل آباد کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر احتجاج مظاہرہ کیا گیا ہے انتظامیہ کے خلاف اور ان والدین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں معلومات فاہم نہیں کی جا رہے ہیں والدین مسترب ہیں پریشان ہیں کہ کن کے بچے محفوظ رہے ہیں اور کون کون سے بچے زخمی ہیں والدین ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہسپتال میں بچوں کو منتقل کر دیا گیا ہے چکوال کے ہسپتال میں جائے وقوع سے تمام بچوں کو اور ہم نے آپ کو بس کے مناظر بھی دکھائے کہ کس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس افسوسناک واقعے میں تیس کے قریب افراد جاں بھاگ ہوئے خورم شہزاد خورم شہزاد جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں والدین موجود ہیں کیا تمام کو ان کے بچوں کے بارے میں معلومات دے دی گئی ہیں کہ کن کے بچے محفوظ رہے ہیں اور کون سے بچے حادثہ کا شکار ہو گئے ہیں خورم آپ کو آواز آ رہی ہے ہم ملٹ آن میں ملٹ گرامر سکول کے سامنے کھڑے ہیں خورم آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو یہ بتائے گا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جو والدین یہاں پر موجود ہیں ان کو کیا معلومات پہنچا دی گئی ہیں ان کے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر ہم موجود ہیں ملٹ آن میں ملٹ گرامر سکول کے سامنے یہاں پر لوائکین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کا یہی گلہ ہے کہ انہیں ابھی تک کسی قسم کی انفرمیشن نہیں دی جاری اور اس کے علاوہ یہاں پر کمیشنر بھی آئے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی خاطرخواہ انفرمیشن نہیں دی جاری اور یہ بھی نہیں کیا جارہا کہ کون سے بچے جو ہیں ابھی لا پتہ ہیں اور کون سے بچے زخمی ہیں اور یہاں پر جو ہے کسی قسم کی لسٹ جو ہے وہ عویضہ نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر لوائکین نے جو ہے مشتل بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے کمیشنر کے سامنے بھی احتجاج کیا اور ویسے بھی جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے پیاروں کے بارے میں جو ہے وہ اطلاع تو فراہم کی جائے لیکن ابھی تک کسی قسم کی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوائکین ہے انہوں نے پتھراؤں کی ہے اور پتھراؤں کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ انفرمیشی جاری اور یہاں پر جو ہے کئی گھنٹے سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے بجلی بند ہے لوگوں کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بھی کسی قسم کی اطلاع نہیں مل رہی اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہیں کچھ لوگ مجود ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی بات کروائیں گے اچھے جو بتائیے گا کہ آپ کا بچہ بھی دوش میں شامل ہے آپ کا اطلاع میڈی نہیں ہے بس اپنے سور سے پتا چلا ہے ایک بچے کے بارے میں وہ راہل پنڈی میں آیا ہے وہ بینظیر بوٹو ہسپیٹل میں اس کو لے جایا گیا وہ سیریس کیس تھا ہے تو باقی جو جتنے بھی لواغین ہیں ایک سو دس پلس یہاں پہ سانیہ گزرا ایک سو دس پلس فیملیز کے اوپر تو ایک سو دس سے زائد لوگ تھے لیکن جو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہماری موجودہ انتظامی ہے کمیشنر بڑا عہدہ ہوتا ہے بہت بڑا آفیس ہے رہا یا ہماری جو پولس کی انتظامی ہے کسی نے بھی ایک سنگل بندے کے بارے میں یہ تصدیق نہیں کی کہ فلان کی کیجولٹی ہوئی ہے فلان زخمی ہوا ہے اتنے بچ گئے ہیں اتنا یہ ہوا ہے یہ فیملیز ساری کی ساری پریشان کھڑی ہیں صفح ماتم بشا ہوا ہے پورے گہوں میں پورے محلہ میں پورے ملر ٹاؤن میں بڑھ کے پورے فیصلہ باد میں تو بہت دکھ کی بات ہے لیکن انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی خاطر کا کچھ جواب تک نہ ملے کچھ لوگوں کو اپنے طور پر پتہ چلنا ہے جو نمبرز فراہم کیے گئے تھے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دیئے گئے جو انتظامیہ کے نمبرز تھے اور موٹر و پولیس کے نمبرز تھے کیا ان پر رابطہ ہو رہا ہے اور وہ کوئی معلومات دے رہے ہیں ان بچوں کے بارے میں کلرکہار کے پول سے نیچے جا گری اور اُلٹ گئی آپ یہ مناظر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حادثہ کس قدر خوفناک تھا ایک سو دس کے قریب افراد اس میں سوار تھے جبکہ بہتر افراد کے بیٹھنگ کی گنجائش تھی گنجائش سے زیادہ افراد کو اس بس میں سوار کیا گیا تھا جن میں چھوٹے بچے بھی تھے چھٹی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک کے بچے اس بس میں موجود تھے اور اساتذہ بھی اس کے علاوہ تھے کچھ اساتذہ اور بچے اس افسوسرک حادثے میں جانبہک ہو گئے ہیں جن کی تعداد تیس ہے جبکہ ستر کے قریب افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ کو چکوال اور کچھ کو راولپنڈی کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ کو افتدائی طبیمداد کے لیے کلر کا ہار لے جایا گیا ہے